سٹوڈنٹس میں آپ کے ٹیچر زینب اور آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسیقلی آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے آٹومٹی ٹیلر مشین سٹوڈنٹ میں آپ کو پریگریس لیکچر میں بتا چکی ہوں کہ آپ کی جو ای بینکنگ ہے جو الیکٹرونک بینکنگ ہے یہ اس کی طبوتی قسم کی پرودکٹس ہی جیسے ڈیابیٹ کارڈ کو بھی ہم نے ڈسکس کیا ہم نے ایٹی ایم کو بھی ڈسکس کیا اس کے بعد ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آپ کا آٹومٹی ٹیلر مشین کیا ہے آپ کا آٹومٹی ٹیلر مشین ہے تو ہم اس کو آج اپنے لیکچر میں ڈسکس کرتے ہیں کہ بسیقلی آپ کا جو آٹومٹی ٹیلر مشین ہے وہ کیا ہے اس کے علاوہ ہم آنگ بینکنگ کو دیکھیں گے اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کا جو ایٹی ایم مشین ہے وہ کام کرتی کیسے ہیں یا کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے تو آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو کہتا ہے کہ آپ کی جو الیکٹرونک بینکنگ ہے جو ای بینکنگ ہے بیسیکلی وہ اس میں کی جو پروڈکٹ ہے اس میں سے ایک جو پہلی پروڈکٹ ہے وہ پروڈکٹ یہ ہے کہ آٹومٹی ٹیلر مشین کیا ہے نمبر بان پہ کہتا ہے کہ اتدا میں تجارتی بینکوں کے بنیادی فرائز لوگوں کی مانتے قبول کرنا اور ضرورت بندوں کو قرض دینا تھے کہتے ہیں انیشیل فیز بھی کہہ سکتے ہیں کہ بیسیک فنکشن آف کمیشل بینک is that دیپوزٹنگ فرام پیپل ان کی جو امانتے ہیں ان سے وصول کرنا ہے پر دامنے تجارتی بینکوں کے جو بنیادی فرائز تھے یعنی ان کی جو بیسیک نیڈ تھیں وہ لوگوں کے امانتے وصول کرنا تھی اور ضرورت بندوں کو قرض دینا تھے پھر کہتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا کہ ابتدا میں تو یہ چیزیں موجود تھیں انتجارتی بینک کے بنیادی فرائز لوگوں کے امانتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کی آٹوپیٹو ٹیلی مشین ہے اس کا بیسیکری جو ابتدا میں یعنی انیشل فیز ہے اس میں کہتا ہے اس کے جو بنیادی فرائز ہیں یعنی جو اس کا بیسیک فنکشن ہے وہ کہتا تھا جو اس کا سٹوڈنٹ کیا ہے اس کا جو بیسیک فنکشن ہے وہ کہتا ہے کہ اس کا کیا ہے لوگوں کی امانتے قبول کرنا اور ضرورت من لوگوں کو قرض دینا تھے کہتا ہے ویڈا پیسٹی اپ ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ بینکوں نے اپنے گاہ کو کی آسانی کے لیے اپنے بنیادی فرائز کے لیے بہت سی دوسری ایجنسیاں اور متفارق سے ادوان ساری جام دینا شروع کر دی تو کہتا ہے کہ ویڈا پیسٹی اپ ٹائم جو پیسٹی اپ ٹائم دوسری ایجنسیاں متفارق خدمات ہیں وہ سر انجام دینا شروع کر دی تو کہتا ہے تجارتی بینکوں کے بنیادی فرائز لوگوں کے مانتے قبول کرنا ضرورت من لوگوں کو قرض دینا تھے ویڈا پیسٹی اپنے گاہ کو کسانے کے لیے جو ہیں وہ گاہ کو کی جو آسانی ہیں اس کی یعنی جو اس کی فسیلٹی ہے اپنی بنیادی فرائز وہ اسی دوسری ایجنسی اور متفارق خدمات انجام دینا شروع کر دی ایک آرٹومیٹی ٹیلر مشین بینک کی طرف سے فرام کردہ جدید حدمات میں سے ایک ہے کہتا ہے One time آرٹومیٹی ٹیلر مشین It is the جو ہے وہ بیسک یا اس کو بکاتا ہے کہ Modern services from the bank اس کے مجھے بینک کی طرف سے ایک جدید حدمات ہے یعنی وہ جدید حدمت میں سے ایک حدمت ہے یعنی وہ کہتا ہے محسوس بینک پہتے ہیں اسٹریمنٹی When You May ایک آٹومیٹی ٹیلر مشین بینک کی طرف سے فراہم کرتا آپ کا جدید حدمات میں سے ایک ایمہ کہتا ہے کہ آٹومیٹی ٹیلر مشین آپ کی جو بینک کی طرف سے ہے وہ ایک جدید حدمات ہے یعنی جو مارڈرن کی سروسیز ہیں اس میں سے ایک سروسیز ہیں جسے بینک کا کھاتا دار کسی بھی وقت محسوس بینک کی کسی بھی شاہ سے یعنی وہ جو شاہ ہے اس میں سے رکم نہیں کروا سکتا ہے اس سہولت کی وجہ سے لوگوں کو گھروں دفاتر اپنی جو بے سے زیادہ رکم ل Threten کی ضد نہیں پڑتی کہتا ہے ایٹی ایم مشین جو ہے آپ کی آٹومیٹی ٹیلر مشین جس کو آپ کہتے ہیں بسیق نہیں وہ آپ کی ایٹی ایم مشین ہے کیا ہے وہ آپ کی ایٹی ایم مشین کا جو ایبریویشن ہے وہ کیا ہے آٹومیٹی ٹیلر مشین ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جمعہ سپری کی دماغین سے انجام دیتا ہے ایک آٹومیٹی ٹیلر مشین بینک کی طرف سے فرام کردہ جدید فرامات میں سے ایک حصولت ہے جس کے لئے سے بینک کا قاتدہ کسی بھی محسوس وقت بینک کی کسی بھی شاعر رقم نکھلوا سکتا ہے اس حصولت کے لئے سے لوگوں کو کرو دفاع دنی بھی جے میں سے زیادہ رقم رکھنے کی ضرورت نہیں پر دے گئتا ہے اس وجہ سے جو بینک ہے اس کو اپنے پاس زیادہ رقم رکھنے کی ضرورت نہیں پر دی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو انیشیل ہے وہ ایک بینک خجارتی بینکوں کو بنیادی فرائز ہے اس میں سے ایک لوگوں کے مانتے پر حصول کرنا ہے اور لوگوں کو قرض دینا ہے بعد ذلك ایک ساتھ ساتھ بینکوں نے اپنی گاہوں کی سانی کے لئے اپنے بنیادی فرائز کے لئے وہ سری حدماعت فرام کرنا شروع کر دی ہیں ایک آٹومٹی ٹیلی وشیر بینک کی طرف سے فرام کردہ جسی حدماعت میں سے ایک حدماعت ہے جس کے لئے سے بینک کا قادر کسی وقت رکم بینک میں سے نکوا سکتا ہے اسی سہولت کی وجہ سے لوگوں کو گروہ دفاع طرح یہ جیبوں میں اس سے کہتے ہیں زیادہ رکھنے کے صورت نہیں پر دی یعنی وہ بہت سارے کام اپنے ایسا ہی کر سکتے ہیں آپ کا ایک آٹومٹی ٹیلی وشیر یہی ہے کہ آپ کو بسیقل ایک حدماعت فرام کر رہا ہے اس حدماعت کے ذریعے ہوتا ہے کہ آپ کو بہت سارا جو پیسہ ہے وہ اپنے پیس جیب میں نہیں رکھنا پڑتا ہے یعنی لوگوں کی جو حدماعت ہیں یعنی آپ کسی بھی جگہ کر اپنے حدماعت ہاں سے کہنا چاہتے ہیں دفاع تینے آپ جیب اگر اس میں آپ کو زیادہ رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ آپ ایک مشین میں سے جا کے اس کو کارڈ کو انٹر کرتے ہیں اور آٹومٹی ٹیلی وشیر میں سے آپ اپنے رکھنے کلوا سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرنے لگی ہیں تعریف کی یعنی انٹرودکشن کی تو وہ کہتا ہے سب سے پہلے نائٹی تھرٹی نائم میں سیٹی بینک اپ نیو یارک نے ای ٹی ایم کو میکنیکل کیش ڈسپینسر کے نام سے مطارف کروایا کہتا ہے سب سے پہلے نائٹی تھرٹی نائم میں جو سیٹی بینک ہے جو نیو یارک بینک ہے اس نے ای ٹی ایم کو میکنیکل یا ڈسپینسر یعنی وہ کہتا ہے میکنیکل جو ڈسپینسر ہے اس کے نام سے مطارف کروایا جو کہ زیادہ کامیہ بنا رہا کہتا ہے سب سے پہلے کیا ہوا کہ 1939 میں جو سٹی بینک ہے آپ کا اس نے ایٹی ایم کو مکانیکل کیش ڈیسپینسر کے نام سے اس نے کیا کیا مطارف کروایا جو زیادہ کامیہ بنا رہا کہتا ہے کہ اس نے سب سے پہلے کیا کیا جو کیش ڈیسپینسر ہے اس کے نام سے مطارف کروایا جو کہ وہ زیادہ کامیہ بنا رہا یعنی اس میں اس کو اتنی سہولت دیکھنے کے لیے نہ رہی پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے بعد 1967 میں بارکلیز بینک نے کامیہ ایٹی ایم لگائی کہتا ہے اس کے جو بارکلیز تھا اس نے ایٹی ایم جو بینک ہے وہ لگائی ہے آج کل دنیا بہت سی جگہ پر اسے اینٹی ایم منی کے سلاح سے بھی جانا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ جو ایٹی ایم بینک ہے بسیقلی وہ کہتا ہے کہ مشین کیش ڈیسپینسر کے نام سے مطارف کروای ہے یہ بینک نے کامیہ ایٹی ایم لگائی ہے آج کے بعد 1967 میں بارکلیز بینک نے ایٹی ایم لگائی ہے ایک لگائی ہے کہتا ہے وہ کئتا ہے انٹروڈیوس کروایا ہے جو زیادہ کامیہ بنا رہا ہے اس کے بعد 1967 بارکلیز بینک نے کامیوم ایٹی ایم لگائی ہے آج کے دنیا کی بہت سی جگہ پر اینی ٹائم منی کے ساتھ سے نام سے بھی اسے جانا جاتا ہے یعنی اسے وہ اینی ٹائم ایسٹار کے نام سے بھی جان رہی ہیں تو کہتا ہے میکینیکل کیش جو ڈسپینسر ہے وہ اس کے نام سے آپ نے مطارق کروایا ہے اس کے بعد آپ نے 1967 میں بارکلیز بینک کے نام پر اسے ایٹی ایم مشین لگائی ہے آج کل دونے کی بہت سی جو کچھ سے اینی ٹائم کی منی کی ساتھ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آگے دیفنیشن میں وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ ایسا کمپیوٹر ٹرمینل ہے جس کے ذریعے بینک کا کاتدار اپنے ایٹی ایم کے ذریعے کہتا ہے یہ ایک ایسا کمپیوٹر ٹرمینل ہے یہ آپ کا جو جس کے ذریعے بینک کا کاتدار وہ جو ہے وہ اپنے ایٹی ایم کے ذریعے چوبیس گھنٹوں کے درمیان جب چاہے اپنا پین کوڈ کے انتراج کر کے اپنے کھاتا سے رکم نکلوا سکتا ہے کہتا ہے کیا ہوتا ہے کمپیوٹر ٹرمینل ہے ان ویچ بینک اس میں کہتا ہے ان ویچ بینک ڈیپوزیٹر ہے اس میں کہتا ہے کاؤنٹ آف آکاونٹ ہولڈر ویڈر آمونٹ فرام ایٹی ایم ویڈن ٹونٹی فور آرز اس میں کہتا ہے ویڈر آمونٹ فرام ایٹی ایم اس میں کہتا ہے ایٹ اینی ٹائم وہ کسی بھی چوبیس گھنٹوں کے درمیان جب چاہے اپنا پین کوڈ کے انتراج کر کے وہ جو رکم ہے وہ اپنی کھاتا سے رکم نکلوا سکتا ہے ٹھیک ہو گیا پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو پین کوڈ کے انتراج کر کے اپنی کھاتا سے وہ رکم نکلوا سکتا ہے آگے ہم دیکھنے لگے مشین کے کام کرنے کی طریقے اس میں کہتا ہے میتھر آف مشین کون کون سے ہیں وہ ہم دیکھیں گے سب سے پہلے کہتا ہے کہ آٹوملٹی ٹائلر مشین یعنی جو آپ کا ایٹی ایم ہے وہ ایک ڈیٹا ٹرمینل ہوتی ہے وہ کہتا ہے it is a ڈیٹا ٹرمینل جس میں دو انپٹ ہوتے ہیں اور چار آؤٹپوٹ ڈیوائسیز ہوتی ہیں کیا ہوتے ہیں سٹوڈنٹس دو آپ کی انپٹ ڈیوائسیز ہوتی ہیں اور چار آپ کی آؤٹپوٹ ڈیوائسیز ہوتی ہیں ایٹیو آٹوملٹی ٹائلر مشین بیسکلی it is a computer terminal ہے it is a data terminal ہے اس میں کہتا ہے کہ یا computer terminal ہے یا آپ کا data terminal ہے جس میں دورانے انپٹ اور چار آؤٹپوٹ کہتا ہے آپ دوران جس میں آپ دو انپٹ اور چار آؤٹپوٹ ڈیوائسیز ہوتی ہیں کسی بھی دوسرے ڈیٹا ٹرمینل کی طرح ایٹی ایم کو ایک host processor کے ساتھ جوڑا جاتا کہتے ہیں آٹوملٹی ٹائلر مشین ایک data terminal ہے جس میں دو انپٹ ڈیوائسیز ہوتی ہیں اور چار آؤٹپوٹ ڈیوائسیز ہوتی ہیں کسی بھی دوسرے ڈیوائسیز ہوتی ہیں ایٹی ایم کو ایک host یعنی processor کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ دوسرے ڈیٹا ٹرمینل کی طرح ایٹی ایم host کو بھی آپ processor کے ساتھ جوڑتے ہیں host processor icp یعنی internet services provider کی طرح ہوتا ہے آٹوملٹی ٹائلر مشین ایک ایٹی ایم data terminal ہوتی ہے جس میں دوران دو انپٹ ہوتے ہیں اور آپ کے چار آؤٹپوٹ اگردہ ٹو انپٹ ڈیوائس سے فور آؤٹپوٹ ڈیوائسیز ہیں جو کسی بھی دوسرے ڈیوائسیز کی طرح terminal کو ایک host یعنی جو host processor ہے اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے host processor icp انٹرنیٹ services provider کی طرح ہوتا ہے جو host processor آپ اس کے ساتھ جوڑتے ہیں جو connect کرتے ہیں وہ basically آپ کا جو ہے وہ icp یعنی internet services provider کی طرح ہوتا ہے یعنی اسے وہ جڑا ہوتا ہے پھر وہ آگے کیا کرتے ہیں کہ آپ کو بتاتے ہیں کہ host processor ایک طریقہ کار ہے it is a gateway جس کے ذریعے ایٹی ایم کارڈ رکھنے کے والا ایٹی ایم کے متعرف نیٹورکس کی استعمال کر سکتا ہے کہتے ہیں host processor it is a gateway جس کے ذریعے ایٹی ایم کارڈ رکھنے والا ایٹی ایم کے متعرف نیٹورکس استعمال کرتا ہے یہ ایک gateway ہے ایک رستہ ہے جس کے ذریعے ایٹی ایم کارڈ رکھنے والا جو ایٹی ایم کارڈ کے تمام متعرف نیٹورکس استعمال کرتا ہے اس میں کہتے ہیں کہ جس میں ایٹی ایم کارڈ رکھنے والا جو ایٹی ایم کارڈ اب رکھتا ہے وہ ایٹی ایم کے تمام متعرف قسم کے نیٹورک کو استعمال کر سکتا ہے پھر وہ کہتے ہیں زیادہ جو host processor یا تو لیس لائن مشین کو support کرتے ہیں یا our dial up machine کو support کرتے ہیں کہتے ہیں زیادہ جو ایٹا تر host processor ہیں اب یہاں تو لائن اللہorter هاتھ یہاں لائن ہے اس کوảo Powinton کرتے ہیں یا یٹن الباصلی مشین کا using its database کہتے ہیں واغ lip哦 This is a gateway'. جس کے ذریعے ایٹی ایم کارڈ رکھنے والا ایٹی ایم کے تمام متعرف نیٹورکس استعمال کر سکتا ہے کہتے ہیں جوں کو host processor ہے وہ آپ کا ایک رستہ ہے وہ آپ کا gateway ہے جس کے ذریعے ایٹی ایم کے کارڈ رکھنے والا ایٹی ایم کے موطف جو نیٹ ورکس ہیں ان کو یوز کرتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے زیادہ ہوس پروسیسر یا تو لیس لائن مشین کو سپورٹ کرتے ہیں یا ڈائل اف مشین کو سپورٹ کرتے ہیں کہتا ہے کہ جو آپ کا ہوس پروسیسر ہے وہ ایک طریقہ کار ہے گیٹ وے ہے جس کے ذریعے ایٹی ایم کارڈ رکھنے والا ایٹی ایم کے تمام جو نیٹ ورکس ہیں اس کو استعمال کرتا ہے جہاں لیس لائن مشین کو سپورک کرتے ہیں یا ڈائیلف مشین کو سپورک کرتے ہیں پھر کہتے ہیں لیس لائن مشین کی ایک چار داروں والے پوائنٹ پوائنٹ ٹیلی فون کے بارات رس nosaltres اس م опять الفون سے جھوڑی ہوتی ہے کہتے ہیں جو مشین ایک لائن ہے یہ ایک چار لائن ہے "!mirals لائن ہے صرف فین والے پوائنٹ ٹیلی فون کے امروز ٹوارجو لائ appealing ٹیلی فون نے جنیا ہوں اس کے ذریعے برائی رہا ہوسٹ پروسیسر سے جڑی ہوتی ہے یہ جو ہوسٹ پروسیسر ہے اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے پھر وہ کہتے ہیں ڈائل ایف مشین ایٹی ایم ہوسٹ پروسیسر سے دو طرح کے ساتھ جڑی جا سکتے ہیں ہم آگے جا کے یہ دیکھیں گے آپ کو میں بتاؤں گی کیسے مشین ایک کے ساتھ جڑی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ زیادہ ہوسٹ پروسیسر یہاں تو لیس لائن مشین کو سپورٹ کرتے ہیں لیس لائن مشین ایک چار جو تار والے پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہیں ان کے ٹائل فون کے ذریعے براہ راہ ہوسٹ پروسیسر سے جڑی جاتی ہے ڈائل ایف مشین ایٹی ایم ہوسٹ پروسیسر سے دو طرح کے ساتھ جڑی جا سکتے ہیں ایک موڈم اور ٹول فری نمبر استعمال کرتے ہوئے ایک عام فون کے ذریعے ایک علاقہ ہی نمبر لوکل اسیس نمبر جو موڈی ایم سے جائل کیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ جو ڈائل ایپ مشین ہے وہ ایٹی ایم ہوسٹ پروسیسر سے دو طرح سے جڑی جا سکتی ہے ایک موڈم ہوتی ہے اور ایک ٹول فری ہے ٹول فری نمبر استعمال کرتے ہوئے ایک عام فون لائن کے ذریعے وہ ایک علاقہ رسائی نمبر یعنی جو آپ کا لوکل اسیس نمبر ہے جو موڈی ایم سے ڈائل کیا جاتا ہے استعمال کرتے ہوئے آئی سی پی اس میں کہتے انٹرنیٹ سروسز پروائیڈ کرتا ہے اور لیس لائن ایٹی ایم کو اپنی ایتھرپ کوٹی سلائٹ پروسیسر سے زیادہ ہو جمالی جگہ پر زیادہ ترجیح دی جاتی ہے کیا کہتے ہیں کہ ایک موڈم ہے اور ایک ٹول فری نمبر ہے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اور ایک عام فون لائن کے ذریعے ایک علاقہ رسائی نمبر جو آپ کا لوکل اسیس نمبر ہے جو موڈی ایم سے ڈائل کیا جاتا ہے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں وہ جو آئی سی پی ہے یعنی انٹرنیس سبسیس پروائیڈ ہے اس کے ذریعے لیس لائن ایٹی ایم کو اپنی تھروپٹ یعنی جو تھروپٹ ہے تھروپٹ ہے وہ اس کی سلائٹ سے زیادہ جمال جگہ پر زیادہ ترجیح دی جاتی ہے اور ڈائل اپ ایٹی ایم کو اردہ فروش ترجیح کے جگہ پر دی جاتی ہے کیونکہ ایسی جگہ پر آپ کا حرچہ یعنی جو کاسٹ ہے وہ آپ کی جو تھروپٹ ہے اس سے زیادہ اہم حامل ہے کہتا ہے کہ جو ہرچہ ہے جو کاسٹ ہے وہ تھروپٹ سے زیادہ حامل ہے پھر وہ کہتے ہیں ڈائل اپ مشین کے ابتدائی ہرچہ لیس لائن مشین کے ہرچہ کے مقابلے میں آدھے سے کام ہے کہتے ہیں جو آپ کا ہرچہ ہے وہ کاسٹ ہے وہ جو تھروپٹ ہے اس سے زیادہ اہم حامل ہوتا ہے یعنی آپ کو کہتے ہیں آپ کی جو کاسٹ ہے وہ تھروپٹ سے زیادہ ہے ڈائل اپ مشین کا ابتدائی ہرچہ لیز لائی مشین کے حرچہ کے مقابلے میں عادی سے کم ہے تو جو ڈائل اپ مشین ہے اس کا جو ابتدائی حرچہ یعنی اس کا initial expenditure ہے وہ لیز لائی مشین کے حرچہ کے مقابلے میں عادی سے کم ہے تو جو half ہے سے remaining ہے اس سے وہ کام ہے ڈائل اپ مشین کو چلانے کا مہانہ حرچہ لیز لائی مشین کے مقابلے میں انتہائی ممولی ہوتا ہے کیا کہتے ہیں جو اپنی حرچہ ہے جو اپنی کاسٹ ہے وہ اترو پورٹ سے زیادہ اہم عامل ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ ڈائلہ مشین کا جو پتدائی ہرچہ ہے وہ لیس لائن مشین کے ہرچے کے مقابلے میں آدھے سے کام ہے ڈائلہ مشین کو چلانے کا جو مہانہ ہرچہ ہے وہ لیس لائن مشین کے مقابلے تائمہ مولی ہیں پھر وہ کہتے ہیں ہوسٹ پروسیسر بینک کے مالی ادارے کے ملکیت ہو سکتا ہے کہتے ہیں جو ہوسٹ پروسیسر ہے بیسی قریب بینک کے مالی ادارے کے ملکیت ہو سکتا ہے کہتے ہیں جو ہوسٹ پروسیسر ہوتا ہے جو آپ کا ہوسٹ وہ کہتا ہے کہ پروسیسر ہے وہ یعنی پروسیسر ہے وہ کہتا ہے کہ ایک بینک کے مالی دارے کے مالکیت ہوتا ہے یہ کسی عدمتار عدمات مہیا کرنے والی کی ملکیت بھی ہو سکتا ہے بینک کی ملکیت کے پروسیسرز عموماً صرف بینک کی ملکیت مشینوں کو اسپورٹ کرتے ہیں کہتے ہیں جو بینک کی ملکیت ہیں بینک کے جو آنر کے جو پروسیسرز ہیں وہ صرف بینک کی جو ملکیت ہے مشینوں کو سپورٹ کرتے ہیں جبکہ خدمتار پروسیسر تاجروں کی ملکیت مشینوں کو سپورٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہوس پروسیسر بینک کی عمالیت ادارہ ہے کی ملکیت ہو سکتا ہے یہ کسی خدمتار دماغت مجھے کرنے والیت کی ملکیت بھی ہو سکتا ہے بینک کی ملکیت کے جو پروسیسرز ہوتے ہیں وہ عمومن سے بینک کی ملکیت کی مشینوں کو سپورٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہاں تو وہ بینک کی ملکیت تو ہو سکتے ہیں یہاں وہ آپ کی تجارتی تجارتی داروں کی ملکیت تو ہو سکتے ہیں کہتے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی جو انٹرنیٹ میں سے جو وہ کہتا ہے کہ بینک کی ملکیت کے جو پروسیسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ عموماً جو پروسیسر ہیں وہ عام طور پر جو عام طور پر بینک کی ملکیت مشینوں کو سپورٹ کرتے ہیں جبکہ غد مطاب جو پروسیسر ہیں وہ تازور کی ملکیت کے مشینوں کو سپورٹ کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی جو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے بسیکلی وہ کہتا ہے ایک ہوتا ہے آپ کا ٹیلی فون نیٹورک اور ایک ہوتا ہے ٹیلی فون نیٹورک نمبر دو جس میں سے سب سے نمبر ون آپ کا بینک کمپیوٹر ہے ایک ہوسٹ کمپیوٹر اور ایٹی ایم مشین ہے بینک کمپیوٹر ہوسٹ کمپیوٹر کو جو ہے وہ کنیکٹ کرتا ہے پھر ہوسٹ کمیٹر آپ کا آگے سے ایٹی ایم کو کنیکٹ کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ بیسیکلی آپ کا کیا ہے جو بینک کمپیوٹر ہوتا ہے پھر اس کا وجہ ہوسٹ کمپیوٹر ہوتا ہے پھر آپ کو بتایا کہ جو ہوسٹ پروسیسر ہے وہ بینک کی ملکیت بھی ہو سکتا ہے یا کسی ادارے کی ملکیت بھی ہو سکتا ہے یا کسی ادارے کی حدمات ہے وہ بھی فرام کر سکتا ہے جو ملک کے جو پروسیسر دیں اسے بینک کے ملکیت کمشینوں کو اسپورٹ کرتے ہیں آگے آتا ہے ایٹی ایم کارڈ یعنی جو آپ کا ایٹی ایم کارڈ ہے وہ کیا ہے کہتا ہے آٹومیٹی ٹیلر مشین سے رقم نکلوانے کے علاوہ ایک جو کارڈ ہے وہ استعمال ہوتا ہے جسے ایٹی ایم کارڈ کہتے ہیں کہتا ہے آٹومیٹی ٹیلر مشین سے آپ رقم نکلوانے کے علاوہ رقم نکلوانے کے لیے ایک کارڈ استعمال کرتے ہیں جسےатی ایٹی ایم کارڈ کہتے ہیں آٹومیٹیülہ مشین ایک ایسی مشین ہے جسے آپ رکم اندبلکش اکرمانے کے لیے پر اے They dosket انhing کے لیے ایک کارڈ استعمال کرتے ہیں یعنی آہ آٹومیٹی ڈیلہ مشین ہے جو اے اس فرمانے ہیٹی ایم ہے اسے امر้انٹ پیٹیا کرانے کے الایوں کے لیفے ایک آپ کارڈ کو یوز کرتے ہیں جسے اے ایٹی ایم کرٹی کارڈ اسے قرارے کے لیفے اگر جس کا بینک اکاؤنٹ میں ایک خاص سکتہ بیلنس موجود ہو ہر ایٹی ایم کارڈ پر ایک محسوس نمبر درج ہوتا ہے کہ ایٹی ایم کارڈ پر آپ کا ایک محسوس قسم کا نمبر درج ہوتا ہے یعنی ہاتھ کہتے ہیں آٹومیٹی ٹیلی مشین سے آپ رکھنے کرواتے ہیں تو آپ ایک قسم کا کارڈ یوز کرتے ہیں سٹوڈنٹ کیا یوز کرتے ہیں آپ کارڈ یوز کرتے ہیں جسے ایٹی ایم کارڈ کہتے ہیں یہ کارڈ صرف آپ وہی شخص استعمال کرتا ہے جس کا بینک اکاؤنٹ میں ایک خاص سکتہ بیلنس موجود ہو ہر ایٹی ایم پر ایک محسوس ازارہ کا نمبر درج ہوتا ہے اس کے علاوہ کارڈ کو استعمال کرنے کے لہا میں ایک پین کارڈ بھی الارڈ کے جاتا ہے میری بات یاد رکھے گا ایٹی ایم کارڈ بسیکلی آپ امونٹ نکلانے کے لئے یوز کرتے ہیں یہ کارڈ صرف یہ لوگ ایس کرتے سکتے ہیں اس کا بینک میں ایک اچھا ہساتا ہے وہ بیلنس ہو ہر ایٹی ایم کارڈ پر ایک نمبر محسوس درج ہوتا ہے اس کے علاوہ کارڈ کو استعمال کرنے کے لئے ہامریک پین کورڈ کو بھی یوز کرتا ہے اس پین کورڈ کو علم گاہک کو ہی ہوتا ہے کہتے ہیں جو پین کورڈ کا علم ہے وہ اس پین کورڈ کو ہوتا ہے اور رکم نکلانے کے لئے ایٹی ایم کارڈ میں ایٹی ایم میں کارڈ ڈالنے کے علاوہ گاہہ کو پین کورڈ بھی انٹر کیا نہ ہوتا ہے کہتے ہیں رقم نکلوانے کے علاوہ آپ اس میں کہتے ہیں جو رقم نکلوانے کے علاوہ کے لیے جو ایٹی ایم کارڈ ہے ایٹی ایم میں کارڈ ڈالنے کے علاوہ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ گاہہ کو پین کورڈ انٹر کیا جاتا ہے کہتے ہیں جو پین کورڈ ہے وہ اس کو انٹر کیا جاتا ہے یعنی اس میں ڈالا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایٹی ایم کارڈ میں رقم آپ جو ڈالنے کے علاوہ کیا کرتے ہیں کہ اس میں آپ گاہو کو پین کورڈ بھی انٹر کرتے ہیں اور اس میں اس رقم نے کہتے ہیں ایٹی ایم کارڈ ایک وقت میں بینک کے طرف سے مقرر کردہ ہے اس سے زیادہ رقم نے ہی نکلوائی جا سکتی کہتا ہے جو ایٹی ایم ہے اس سے آپ ایک وقت میں سے بینک کی جو مقرر حد ہے جو ایک لیمیٹ مقرر کردی ہے اس سے زیادہ رقم نے ہی نکلوائی سکتی نکلو سکتے ہیں اسے ایک وقت پینک کی طرف سے مقرحہ سے زیادہ رقم نہیں ہے اس نے جو لیمٹ بتا دی ہے اگر اس نے کہا ہے کہ آپ نے ایک وقت میں اس سے زیادہ رقم نہیں نکلو آسکتے تو وہ یہی کہتا ہے کہ جو پین کوڈ کو آپ اینٹر کیا جاتا ہے اور ایک وقت میں سے بینک کی مقرحہ دہا سے زیادہ رقم نہیں نکلو آسکتے ہیں پھر اس کے بعد آتا ہے بسیکلی اب ہم دیکھیں گے کہ جو ایٹی ایم کارڈ ہے اس کے ذریعے آپ رقم کا حصول کیسے کر سکتے ہیں یعنی آپ ایٹی ایم کارڈ تو میں نے آپ کو بتا دی کہ بسیقلی وہ کیا ہے یعنی وہ آٹومیٹکللہ مشین ہے یا آپ اسے چیزیں یوز کرتے ہیں وہ اسے نکالتے ہیں تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایٹی ایم کارڈ کے ذریعے آپ رقم کا حصول کیسے کریں ایٹی ایم سے آپ رقم کیسے نکلواتے ہیں یا اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں تو اب ہم وہ دیکھیں کہ ایٹی ایم سے آپ جو رقم استعمال کر رہے ہیں جو رقم نکلوا رہے ہیں بسیکلی وہ کونسی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایٹی ایم سے رقم نکلوانے کے لیے مطلق قسم کے جو سٹیپس ہیں وہ کیے جاتے ہیں نمبر ون پہ وہ کہتا ہے ایٹی ایم سے رقم نکلوانے کے لیے مدازر اکتامات کیے جاتے ہیں نمبر ون ایٹی ایم کارڈ کو مشین کے محسوس سو میں داہل کیا جاتا ہے جو ایٹی ایم کارڈ ہے اسے آپ جو ایٹی ایم کارڈ مشین ہے اس کے جو مطلق قسم کے محسوس سو میں داہل کیا جاتا ہے نمبر ٹو پہ وہ کہتا ہے کہ مشین کی جو سکرین ہے آپ کے سامنے ظاہر ہوتی ہے اس پر آپ پین کارڈ کو انٹر کرتے ہیں سب سے بہلے کہتے ہیں کہ ایٹی ایم کارڈ کو مشین کے محسوس سے سمید آئے لکھے جاتا ہے یعنی انٹر کیا جاتا ہے اور مشین کے سکرین پر پر جو پیغام ظاہر ہوتا ہے اس میں پین کورڈ کو آپ انٹر کرتے ہیں یعنی آپ انٹر کر سکتے ہیں اس سے پین کورڈ کو تو پھر وہ نمبر ٹو کے کہتے ہیں اس کے بعد جو سکرین ہے پر ظاہر ہونے والے مرتب کھاتا جات میں سے نریت کمتابی کھاتا کے انتحاب کھے جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ آپ کو مشین کے جو آپ کے اکاؤنٹس آتے ہیں پھر وہ آپ اس میں سے اکاؤنٹ کا اجوز کرتے ہیں جو اکاؤنٹ آپ کا بینک میں بوجود ہے آپ اسی میں سے نریت کمتابی کھاتے کے انتحاب یعنی اس میں جو کھاتے میں سے رقم ہیں وہ آپ نکرواتے ہیں کہتے ہیں کہ ایٹیم کارڈ کو مشین کے محسوس سے بداخل کیا جاتا ہے مشین کے سکرین پر ظاہر ہونے والے پیغام فین کورڈ کو انٹر کیا جاتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سکرین پر ظاہر ہولے مطبی کھاتا جاتا ہے مصنی کی مطبی کھاتا کا انتہاب کیا جاتا ہے نمبر فور پر کہتے ہیں محسوس رقم کے حصول کے لئے سکرین پر نظر آنے والی رکومے سے کسی ایک انتہاب کیا جاتے ہیں آپ کو جنب رقم ظاہر ہوتی ہے جو محسوس رقم جب مطبی کسی بھی جو رقم ہے وہ جب آپ سکرین پر دیکھتے ہیں تو اس میں سے آپ کسی ایک انتہاب کرتے ہیں نمبر فور پر کہتے ہیں محسوس رقم کے حصول کے لئے سکرین پر جو نظر آنے والی رکوم ہے آپ اس میں سے کسی ایک انتہاب کرتے ہیں یعنی جو آپ کو رقم نظر آتی ہے اس میں سے کسی ایک وپ چوز کرتے ہیں نمبر فور پر کہتے ہیں ایٹی ایم ایک محسوس عمل سے گزرنے کے بعد آپ کی ایٹی ایم کارڈ کو باہر نکال دے گی کہتے ہیں جب آپ محسوس رقم کے حصول کے لئے سکرین پر وہ نظر آنے والی رکوم ڈالتے ہیں یعنی کسی ایک اندھار کے جاتا ہے پھر کہتے ہیں ایٹی ایم گیو محسوس عمل نے کچھ دنے کے بعد آپ کی رکم نکال دیتی ہے جب خاددار محسوس حصے سے قاد حسی کرے گا تو فوراں دوسرے محسوس اس کے مطلب بار رکم باہر آجئے کرے گا جب وہ ایک حصے سے آپ کی قاد حاصل کر لے گا تو وہ دوسرے محسوس اس کے مطلب بار رکم باہر آجئے کرے گا جو ایک حصے میں اس کے رکم ڈالتا ہے تو دوسرے فوراں دوسرے محسوس اسیسے محسوس کے رقم باہر آ جاتی ہیں تو بیسیلی ایٹیم جو اٹومیٹی ٹیلر مشین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک محسوس اسیسے سے گزرتی ہے پھر وہ آپ کے ایٹیم کارڈ کو باہر نکال دیتی ہے پھر وہ کہتا ہے جب خاتدار محسوس اسیسے سے کارڈ حاصل کر لیتا ہے تو فوراں دوسرے اسیسے محسوس کے مطلب رقم باہر آ جاتی ہے ایٹیم سروسیس چارجز ہیں یعنی آپ کو جو سروسیس چارجز ہیں ایٹیم سروسیس چارجز وہ کتنے ہوتے ہیں دیکھیں خاتدار کو ایٹیم کی سہولت فرام کرنے کے لیے بینک ایک محسوس شرح سے معاذہ طلب کرتا ہے کہتا ہے کہ بھگ خاتدار کیا کرتا ہے وہ ایٹیم کو سہولت فرام کرنے کے لیے یعنی ایٹیم کو سہولت دیتا ہے ایڈوانٹیج دیتا ہے اس کے لئے بینک ایک مصطوس شرح سے معافضہ طلب کرتا ہے موٹی بینک موٹی شرح سے معافضین سروسی چارجز بسول کرتا ہے مثلا بینک کا نام مسلم کارشل بینک دو سو روزہ سلانہ سروسی چارجز وصول کرتا ہے الائیڈ بینک آپ کا 250 روزہ سلانہ سروسی چارجز وصول کرتا ہے نیشنل بینک آپ کا 3 روپے ایک ٹانزیکشن کے لیتا ہے کہتے ہیں خاتہ دار کو ایٹی ایم کی صلحت کی جو فراہمت کی جاتی ہے آپ ایٹیم سا رسی چارجے ڈالتے ہیں الائٹ بینک لیمٹیڈ ہے دو سو پر چاوز رپس رانہ ہے اور نیشہ بینک کا پاکستان ہے تی نو پر ایک آپ ایک ٹانزیکشن کے لیے دیتے ہیں تو کہتا ہے کھاتا دار کو ایٹیم کی حصول پرام کرنے کے لیے بینک ایک محصول صرف ایسے معافضہ طلب کرتا ہے موتیب بینک موتیب قسم کی جو موتیب شرعہ سے معافضہ صرف ایسے چارجے حصول کرتے ہیں کہتا ہے کہ ایٹیم ایک محصول صرف ایسے سے گزرے گا ایک کے بعد آپ کے ایٹیم کارڈ کو باہر نکال دے گی جب کھاتا دار محصول صرف ایسے سے کارڈ حاصل کرے گا تو فوراں دوسرے محصول صرف ایسے سے مطلبہ رکم باہر نکلے گیتے ہیں کہ آپ کا جو کارڈ ہے وہ ایٹیم ایک محصول صرف ایسے سے گزرے گا اور آپ کے ایٹیم کارڈ کو باہر نکال دے گا تھرڈ میں فور میں فائیو اور سکس کے بعد بات کرتا ہے کہ جب خوادہ محسوس عمل سے کارڈ کو حاصل کرے گا تو فوراں دوسر محسوس اس کے مطلبہ رکم باہر آ جائے گی اس کے بعد ایٹیم سب اسکس کے چارجز کو دیکھنے کے بعد اب ایٹیم کارڈ کے فوائد کو دیکھ لینے جو ایڈوانٹیجز ہیں اس کو بتاتے ہیں کہ ایٹیم کے ایڈوانٹیجز کے ہیں کہ آسان استعمال آپ اس میں کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اسے یوز کر سکتے ہیں اس میں کہتے ہیں ایٹیم کا استعمال انتہائی آسان ہے کیونکہ ایک ممولی تلیم یافتہ شخص بھی ایٹیم کے ذریعے آسانی سے رکم نکروا سکتا ہے تو کہتے ہیں یوز آف ایٹیم اس میں کہتے ہیں کہ آسان ہے ایٹیم کا جو استعمال ہے وہ انتہائی آسان ہے کیونکہ ایک ممولی تلیم یافتہ شخص بھی ایٹیم کے ذریعے آسانی سے رکم حاصل کر لیتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ ایٹیم کا جو استعمال ہے یعنی جو use of ATM ہے وہ انتہائی آسان ہے یعنی وہ easy ہے کیونکہ ایک معمولی تریمی آفتہ شخص سے کہہ دے گا جو ایک average person ہے جو شخص ہے وہ اپنی ATM کے ذریعے آسانی سے رقم حاصل کر سکتا ہے کہتا ہے ATM کا استعمال انتہائی آسان ہے لیکن ایک جو معمولی تریمی آفتہ شخص ہے وہ بھی ATM کے ذریعے آسانی سے رقم حاصل کر لیتا ہے یعنی وہ نکال سکتا ہے تو آسان استعمال نمبر وان پہ بھی بات کرتے ہیں کہ ATM کا استعمال انتہائی آسان ہے ایک معمولی تریمی آفتہ شخص بھی ATM کے ذریعے آسانی سے رقم حاصل کر سکتا ہے وقت کی بندی سے ازاد ہے نمبر ٹو پہ کہتے ہیں کہ ATM بدولت بینکاری کے اوقات کے دوران یا ان کے بعد کسی بھی وقت اپنے کھاتا سے رقم نکلوائی جا سکتی ہے کہتے ہیں وقت بھی بندی سے ازاد ہیں نمبر ٹو پہ کہتا ہے کہ ATM کی بدولت آپ بینکاری کے جو اوقات کے دوران ہیں یعنی جو during the banking system ہے کسی بھی وقت اپنے کھاتا سے رقم نکلوائی جا سکتی ہے کہتے ہیں کسی بھی وقت اپنے کھاتا سے رقم نکلوائی جا سکتا ہے تو کہتے ہیں ATM کی بدولت کیا ہوتا ہے کہ بینکاری کے جو اوقات ہیں یعنی جو بینکنگ کے جو during the time period of banking system ہے دوران یا ان کے بعد جو کسی بھی وقت اپنے کھاتا سے رقم نکلوائی جا سکتا ہے یعنی نمبر ٹو پہ کہتا ہے کہ وقت کی بندی سے وہ ازاد ہے جو اس کے بعد کہتے ہیں ATM کی بہت دولہ بینکاری کے جو اوقات ہیں ان کے دوران یا ان کے بعد کسی بھی وقت میں کھاتا سے رقم نکلوائی جا سکتا ہے مطلقہ بینک یا برانچ کی پبندی سے زاد ہے کہتے ہیں گاہک اپنی سہولیات کے مطابق اپنے بینک کی آٹوماتی ٹیلر مشینوں کے علاوہ دوسرے بینکوک مشینوں سے بھی سانسی رقم نکلوائی جا سکتا ہے کہتے ہیں مطلقہ بینک یا برانچ کی پبندی سے زاد ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ گاہک جو ہے وہ کسٹمر ہے اپنی سہولت کے مطابق کہتے ہیں اپنی جو فسیلٹی ہے اس کے دوران آٹوماتی ٹیلر مشین کے علاوہ دوسرے بینکوک مشین سے بھی سانسی رقم نکلوائی سکتے ہیں وقت کی جو بچت ہے سٹوٹرم وہ بیسی کے لیے آپ کی کیسے ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ ایٹی ایم صرف کم نکلوانے کے علاوہ زیادہ وقت بھی آپ کو صرف نہیں کرنا پڑتا کیونکہ اس کے لیے نہ تو آپ کو چیک لیکنے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی چیک جمع کروانے کی تو پھر اپنے بارے کے انتظار بھی آپ کو نہیں کرنا پڑتا ایٹی ایمز کے ذریعے آپ کھانے دانا سے مجھوتا بینکو بینک اس میں نوم کر سکتا ہے بہلکہ اپنے پچھلے لیندین کے پرطال کے لیے مینی سٹیٹ بینک بھی حاصل نہیں کر سکتا ہے اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں آن لائن بینکنگ جو اس کے ڈیفنیشن سے بتائی ہیں نمبر وان پہ کہتا ہے کہ آن لائن انٹرنیٹ بینکنگ کے ذریعے بینک اپنے گھروں کو محفوظ ویب سائٹ پر مالی لیندین کرنے کے صورت افرام کرتے ہیں جس سے روٹیئر بینک کو ویسول بینک ریڈیٹ یونین یا بلڈنگ سوسائٹی چلاتی کہتا ہے کہ آن لائن بینکنگ آپ کا جو انٹرنیٹ بینکنگ سسٹم ہے بسی اس کے لئے آپ اپنے گھروں کو محفوظ ویب سائٹ پر مالی لیندین کرنے کے صورت افرام کرتے ہیں جس سے روٹیئر بینک ویچول بینک ریڈیٹ کارلین یا بلڈنگ سوسائٹی چلا دی کہتا ہے کہ آپ کے جو انٹرنیٹ بینکنگ سسٹم ہے یا آپ کان لائن بینکنگ سسٹم ہے اپنے گھروں کو محفوظ ویب سائٹ پر مالی لیندین کے لئے صورت افرام کرتے ہیں جسے ریٹیر بینک ویچول بینک کریڈٹ کارلی نے بلڈنگ سوسائٹی چلا دی ہے نمبر دو بے بار کرتے ہیں آنیند بینکنگ سسٹم آپ کے ایک ایسا بینکی سسٹم ہے جس میں لوگ گھروں یا دفاظتر میں سے انٹرنیٹ کے ذریعے بینک کاری خدمات حاصل کرتے ہیں تو سوڑے بیسکر آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ آٹومٹی ٹیلر مچین کیا ہے تو ہمیں دیکھا کہ ابتدام میں تجارتی بینکوں کے بنیادی فرائز لوگوں کے مانتے قبول کرنا تھی اور زودمن لوگوں کو زیناتے وقت گزرنے کے ساتھ بینکوں نے اپنے کاخوں کی سانے کے لیے بنیادی فرائز کرتے ہیں وہ اسے دوسری دماعت اپنے دماعت سے انجام دینا شروع کر دیں اور پھر کیا ہوا کہ آٹومٹی ٹیلر مچین بینک کے طرح سے فرانٹ کرتا ہے جدیدی دماعت میں سے ایک ہے جس کے مدی سے بینک کا کھاتا تھا کسی بینک میں سے رکم نکلوا سکتا ہے پھر اس کے بعد اپنا ڈیفینیشن کو دیکھا کہ یہ ایک ایسا طریقہ کار سب سے پہلے یہ جو سسٹم ہے وہ نیو یارک منٹروڈیوز کروایا گیا لیکن جو زیادہ کامی اپنا رہا پھر اس کے بعد نائنٹی سکسٹی سیون میں بارکلیز بینک نے کاملے ایٹیم لگائی آج کے دنے بہت سے جگہوں پر اسے ایٹ اینی ٹائم یعنی کی سلاح سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے پھر اس کے بعد وہ ڈیفینیشن کو بتاتے ہیں کہ یہ ایسا کمپیوٹر ٹرمینل ہے جسے بینک کا کھاتا دار اپنے ایٹیم کے ذریعے چوب اس کے انٹر میں سے دوران جب چاہے اپنا پن کوڈ کا انتراج کر یعنی اس کے جو پن کوڈ ہے اس کو انٹر کے اپنے کھاتا میں سے رکم نکلوا سکتا ہے پھر اس کے بعد کہتے ہیں مشین کے کام کرنے کے جو طریقے ہیں وہ کیسے ہیں بیسیکلی تو کہتے ہیں آٹومر ٹیلر مشین ایک ایٹا ٹرمینل مشین ہے جس میں دوران انپوٹیاں چار اوپوٹ اس طرح ایسا اسمال ہوتی ہیں کسی بھی دوسرے ڈیٹا ٹرمینل کے طرح ایٹیم کو ایک ہوس پروسیسر کے ساتھ جوڑا جاتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ جب اس کو ہوس پروسیسر کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو اس کو گیٹوے پروائیڈ کیا جاتا ہے جس کے ذریعے ایٹیم کارڈ رکھنے کے اور ایٹیم کے موٹی نیٹوک پر اسیس کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے زیادہ ہوس پروسیسر اور جو لیز لائن مشین ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہ ڈائل ایپ مشین کو استعمال کرتے ہیں پھر اس پروسیسر سے جوڑی جاتی ہے ایک موڈیم اور ٹول فری نمبر استعمال کرتے ہیں ایک فون لائن کے ذریعے ایک علاقہ رسائی نمبر یعنی لوکال اسیس نمبر جو موڈیم سے موڈیم سے موڈیم کیا جاتا ہے استعمال کرتے ہوئے آئی سی پی یعنی انٹرلیٹ سروسیس پروائیڈر کے ذریعے لیزر لائن ٹی ایم کوت ریپرٹ کے سلحیت کے لئے سے زیادہ ہو جو موڈیم پر زیادہ ترجیح دی جاتی ہے اور ڈائل ایپ کو جو فردروں موڈیم ہیں وہ استعمال کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے ایک ڈائیگرام ہے اس کو ڈسکس کیا کہ بینک کے سب سے پہلے ہوتا ہے بینک کمپیوٹر ہوتا ہے وہ ٹیلی فون نیٹورک ہے اس کے بعد وہ ہوس کمپیوٹر کر جاتا ہے ہوس کمپیوٹر سے ٹیلی فون نیٹورک اس کے بعد وہ ایٹی ایم میں جو ہے وہ متقل ہو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو اٹوملڈی ٹیلو مشین کا ایک محسوس ایک طریقہ کار ہے ایک حصول ہے آپ کیسے کرتے ہیں ایک ایٹی ایم کارڈ کو مشین کے محسوسی سمیں آپ ڈالتے ہیں مشین کی سکرین پر آپ کا پہلام ظاہر ہوتا ہے اس کے بسکرین پر جائر ہونے والے متقل کا تجاعت میں سے آپ نے یہ اکمتابی آپ کو جو کاؤنٹ ہے اس کو آپ چوز کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ ایٹی ایم سارویسی چارجز ہم نے دیکھا ہی کہ متقل قسم کے بینک اور متقل قسم کے سارویسی چارجز وصول کرتے ہیں پھر ہم نے ایٹی ایم کے فائدے کی کہ اس سے بس آن اسعمال کر سکتے ہیں یوزیبل میں سان ہو پھر وقت کی بندی سے زاد ہو مطلقہ بینک یا برانچ کی بندی سے زاد ہو ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اپنی رائے کمنٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دمائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے